دعوت اسلامی کی شکل میں بڑا نمائیہ کام کرنا یہ وقت کی ضرورت بھی ہے ملت کی ضرورت بھی ہے اور وقت کا تقاضہ بھی ہے اسی کیلئے دعوت اسلامی الحمدللہ رب العالمین پوری دنیا کو آلہ حضرت کے مشن سے روش راز کرانے میں بہترین کردار ادا کر رہے ہیں ہم مطمئن ہیں کہ جب تک علماء اہل سنت کے سرپرستی میں قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ تعلیمات آگے بڑھاتے رہیں گے امت کی ضرورتیں پوری کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ فریضہ امت کے لیے بھی کام آئے گا اور آنے والی نسلوں کو اپنے ہوش میں آنے سے پہلے ان کے ایمان کے حفاظت کی قادشہ کرنے میں کافی زخیرہ ثابت ہو سکے گی امیر اہل سنت مولانا علیاس قادری صاحب دعوت اسلامی کے پلٹ فارم سے پوری دنیا میں جو کارہائنمایا انجام دے رہے ہیں ان سے منسلک ہو کر اپنے ایمان کے حفاظت ہی یہ الیکٹرانک میڈیا کے زمانے میں جہاں الیکٹرانک میڈیا دنیا کو بہکانے کے بے شمار ذرائع پیدا کر رہا ہے اسی راستے سے ہم دنیا کو شدھارنے اپنے نبی سے جوڑنے عقیدے کی اصلاح کرنے عامال کی اصلاح کرنے اسی الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پھیلائیں تاکہ امت کو گھر بیٹھے دین سمجھنا آسان ہو جائے خواتین میں اگر پرنٹ میڈیا کے ذریعے الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے اگر گھر بیٹھے دین و سنت کے اہمیت کی باتیں پہنچائی جاتی رہے گی تو ایسا یقین ہے کہ اس راستے سے بھی ایمان کی حفاظت الحمدللہ ممکن ہو سکے گی میں اس یقین کے ساتھ کہ امت میں جہاں جہاں دنیا کے جس کونے میں لوگ بستے ہیں الیکٹرانک میڈیا مدنی چینل کے ذریعے پھیلائیں تاکہ امت کو گھر بیٹھے دین سمجھنا آسان ہو جائے اور اس چینل کے ذریعے دنیا میں اسلام پھیلنے کی قادشیں کرنے والوں کو دونوں جہان میں اس کا سلح عطا فرمائے اور ہم سب کو مل کر پیغام امام احمد رضا خان فازل برالوی اپنے کردار کے ذریعے اپنی محنتوں کے ذریعے اپنے قافلوں کے ذریعے عوام تک پہنچانے اور لوگوں کو جوڑ کر آقا کے غلامی میں شامل کرنے کی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اسلام کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل